سنسط کے بشک ستر کا آج تیسرا دن ہے دونوں ہی صدروں کی کاروائی لگاتار فلحال زاری ہے لوگ شبہ میں مہیلہ آرکشن بل یعنی کی ناری شکتی وندر بدھیک پر ڈیبیٹ ابھی شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے کانون منتری ارجن رام میگھوال نے صدر کو بل کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے بعد کانگریس کی اور سے سونیا گاندھی نے تقریباً دس منٹ تک اس بل پر اپنی بات رکھی اور اس دوران سونیا گاندھی نے کہا کہ پہلی بار اسطحانی نکائیوں میں مہیلہوں کی بھاگیداری سنیشت کرنے بالا کانون میرے پتی راجزیب گاندھی لکر آئے تھی جو راجزیب سبہ میں سات بوٹوں سے گر گیا تھا اور بعد میں اسے پی وی نرسمہ راو کی سرکار نے اسے پاس کر بایا اسی کر نتیجہ ہے کہ دیش بھر کے اسطحانی نکائیوں کے ذریعے جنی ہوئی مہیلہ نیتا ہے راجزیب گاندھی کا سپنا آپ بھی آدھا ہی پورا ہوا ہے آدھا ابھی بانکی ہے یہ بل پاس ہونے کے بعد پورا سپنا ہو جائے گا کانگریس کی مانگ ہے کہ بل کو فوراں عمل میں لائے جائے سرکار کو اس سے پریسی منتق نہیں روکنے چاہیے اس سے پہلے جاتیگت جنگرنا کرا کر اس بل میں اسٹی اسٹی او بیشتی مہیلاؤں کے لیے آریکشن کی بیورثہ کی جائے بھارتیا راشتیا کانگریس کی طرح میں ناری شکتی بندن آدینیم دو ہزارت تیز کے سمارتن میں کری ہوئی دوے سے بڑی ہوئی رسوی سے لے کر روشنی سے جگمگاتی ہوئی سٹیڈیم تک بھارت کی سٹری کا سافر بہت لمبا لیکن لیکن آخر خار اس نے اس نے جانم دیا اس نے پریوار چلایا اس نے پروشوں کے بیچ تیز دور لگائی اور اسیم دھیرچ کے ساتھ اکثر خود کو ہارتے ہوئے لیکن آخری بازی میں جیتے ہوئے دیکھتا بھارت کی سٹری کے وردے میں مہا ساگر جیسا دھیرچ ہے اس نے کود کے ساتھ کوئی ایمانی کی شکایت نہیں کی اور صرف اپنے فیدے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا بھارتیا راشیہ کانگریس کی مانگ کہ یہ بل فوراں عمل میں لائے جائے لیکن 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 اس کے ساتھ بھی کراکر شیجول کارس شیجول کارس شیجول ٹرائپ او بیسیز کی مہلاو کے اراغشن کی بیانتا کی جائے سرکار کو اسے ساکار کرنے کے لیے بھی جو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اٹھانے ہی چاہیے موسیقی